پوری خبر یہ ہے کہ یوٹیوب شارٹس مونیٹائز نہیں ہوگا اسلام علیکم دوستو میں ہوتا رہا جزیز کیا حال چالے دوستو پہلے انڈیا اور پھر پاکستان میں ٹک ٹاک پر پابندی آئیت ہونے کے بعد یوٹیوب کے نئے فیچر یعنی یوٹیوب شارٹس کا بڑا چرچہ ہے پاکستان میں تو ابھی تک یہ لانچ نہیں ہوا لیکن انڈیا میں مکمل طور پر لانچ ہو چکا ہے اور تقریباً سارے ہی یوٹیوبرز کو یہ فیچر اب مل چکا ہے لیکن اس کے باوجود کئی ایزے سوالات ہیں جن کے جوابات نہیں مل رہے تھے مثلاً یوٹیوب شارٹس مونیٹائز ہوگا یا نہیں ہوگا یوٹیوب شارٹس پر ویوز کے جو واش ٹائم ہوں گے وہ کاؤنٹ ہوں گے کے نہیں ہوں گے اور کیا اس میں استعمال ہونے والا میوزک اس پر کاپی رائٹ سٹرائک آئے گا یا نہیں آئے گا اور اس طرح کے کئی ایزے سوالات ہیں جن کے جوابات کے بارے میں کافی ابحام پائی آیا تھا لیکن یوٹیوب نے اب سارے رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے اور ان سارے سوالات کے جوابات بھی دے رہی ہیں تو کچھ اچھی خبریں ہیں کچھ بری خبریں ہیں کیا سننے را جائیں گیا چلیں ملاج علا کر اچھی بری ساری خبریں آپ کو بناتا ہوں لیکن اس سے پہلے وہ ویورز جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویس کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ یوٹیوب ٹپس اینڈ ٹرکس سے مطالق میری اس طرح کی ویڈیوز بہ آسانی آپ تک پہنچ سکیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو دوستو یوٹیوب نے ٹک ٹاک کے مقابلے میں اپنا نیا فیچر یوٹیوب شارٹس متعارف کرا دیا ہے اور اس کے بعد وہ ٹک ٹاکر جو پاکستان اور انڈیا میں ٹک ٹاک پر پابندی کے بعد کافی مایوس نظر آ رہے تھے پریشان نظر آ رہے تھے انہیں ایک متبادل پلیٹ فارم مل گیا ہے اپنا ٹیلنٹ اپنا ہنر دکھانے کے لیے اور انڈیا میں تو یہ مکمل طور پر لانچ ہو گیا ہے لیکن پاکستان میں ابھی نہیں ہوا لیکن امید یہ ہے کہ انقریب اب ٹک ٹاکر یہاں پر بھی پابندی ہو گئی ہے تو یہاں پر بھی یوٹیوب شارٹس اوفیچلی لانچ ہو جائے گا کچھ عرصے کا سسپنز رہا لیکن اس کے بعد یوٹیوب نے سارے سوالات کے جوابات جو ہمارے آپ کے ذہنوں میں تھے ان کے جوابات دے دیئے اوفیچل بلوگ کے اندر یہ ساری تفصیل آ گئی ہے جس میں پہلا سوال یہ تھا کہ کیا یوٹیوب شارٹس مونٹائز ہوگا یا نہیں تو اوفیچل بلوگ میں یوٹیوب نے واضح طور پر یہ کر دیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یعنی بری خبر یہ ہے کہ یوٹیوب شارٹس مونٹائز نہیں ہوگا یوٹیوب کے بلوگ میں اگر آپ یہاں پر دیکھیں کچھ سوالات کے جوابات دیئے گئے ہیں اور اس میں ایک سوال یہ ہے کہ کین آئی مونٹائز مائی شارٹس تو اس کا بہت واضح جواب دیا ہوا ہے کہ چاہے آپ اپنے اس نئے فیچر کے ریکارڈ بٹن کے ذریعے کوئی شارٹس بنائے یا کوئی پھر اپنے طرح پر بنا کر ویڈیو اپلوڈ کریں ویڈیو مونٹائز نہیں ہوگی اور یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایرزوڈ نانٹ سرفت آن دیم انڈے وانڈ جنریٹ یوٹیوب پریمیم سبسکرپشن ریونیو یعنی ان شارٹس پر اشتہارات نہیں چلیں گے اور جو پریمیم سبسکرپشن کے ذریعے جو کچھ لوگ ریونیو کماتے تھے وہ ریونیو بھی جنریٹ نہیں ہوگا یعنی اس شارٹس کے ذریعے آپ کو کسی بھی قسم کی آمدنی نہیں ہوگی بہت واضح طور پر یہ بلاغ میں بتایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے آپ پیسے نہیں کما سکیں گے دوسرا سوال یہ کہ کیا آپ کا واش ٹائم کاؤنٹ ہوگا یا نہیں تو اس حوالے سے بھی یوٹیوب کے بلاغ میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ شارٹ ڈاز ناٹ کنٹریبیوٹ ٹو یوٹیوب پارٹنر پروگرام یعنی آپ کے شارٹس پر جتنے بھی ویوز آجائیں اور اس کا جتنا بھی واش ٹائم آجائے یہ پارٹنر پروگرام الیجیبیلٹی کے لیے جو کہ چار ہزار گھنٹے ہیں اس میں شمار نہیں کیا جائے گا یعنی بھلے آپ کے شارٹس پر ملین ویوز آجائیں اور کئی کئی ہزار گھنٹے بھی وہ چل جائے وہ جو یوٹیوب پارٹنر پروگرام کی الیجیبیلٹی ہے چار ہزار گھنٹے کی جو بیسک الیجیبیلٹی ہے اس میں شمار نہیں کیا جائے گا بھلے وہ کئی ہزار گھنٹوں پر بھی مشتمل آپ کا واش آور نہ ہو اب تیسرا سوال جو ہم سب کے ذہنوں میں تھا لوگ پریشان بھی تھے اسپیشلی ٹک ٹاکرز کے ذہن میں تھا کہ ہم جو اس پر میوزک استعمال کریں گے کیا اس پر کاپی سٹرائک آئے گا تو اس کا بھی بہت واضح جواب یوٹیوب کے اس بلوگ میں دیا ہوا ہے کہ بالکل آئے گا اس صورت میں اگر آپ یوٹیوب کی لائبریری یا جو فیچر میں ایک ٹریکس کا خزانہ یا کیٹالوگ اس پر موجود ہوگا اس سے ہٹ کر اگر آپ کئی اور سے کوئی آڈیو یا میوزک یا کوئی گانہ یا کوئی بھی مواد اگر آپ اس شورٹس میں استعمال کرتے ہیں تو اس پر کاپی رائٹ آنے کا چانس ہوگا اور اگر اس کرییٹر نے آپ کے اوپر کلیم ڈال دیا تو پھر لازمی طور پر یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو ریموو بھی کر دے گا اور آپ کے چینل پر کاپی رائٹ اسٹرائک بھی آئے گا لیکن لیکن اچھی خبر بھی سن لیں اور وہ یہ کہ اگر یوٹیوب شورٹس میں میوزک کا ایک آپشن موجود ہے اس میں ایک کیٹالوگ ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں ٹریکس ہیں اور یہ یوٹیوب لائیوری کا حصہ ہے اور وہ یوٹیوب کہتا ہے کہ ہمیں اس میں مسلسل ایڈیشن بھی کرتے جائیں گے تو اگر آپ اس میں سے کوئی میوزک ویڈیو آڈیو استعمال کرتے ہیں جو کہ اس لائیوری کا یا اس سے کیٹالوگ کا حصہ ہوگا تو اس پر کسی قسم کا کوئی کاپی رائٹ نہیں آئے گا آجا دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ یوٹیوب شورٹس کے ذریعے چینل پر جو سبسکرائبرز آئیں گے انہیں کاؤنٹ کیا جائے گا اور وہ یوٹیوب پارٹنر پروگرام کی الیجیبیلٹی میں بھی شمار کی جائیں گے یعنی جو بیسک ایک ہزار سبسکرائبر کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے تین سو پہ سٹنو میں یوٹیوب کی جانب سے اگر وہ ایک ہزار سبسکرائبر یا اس سے زیادہ بھی آ جائیں تو وہ سبسکرائبر کاؤنٹ یوٹیوب پارٹنر پروگرام کے لیے ویلڈ ہوگا اسے کاؤنٹ کیا جائے گا واش ٹائم کاؤنٹ نہیں ہوگا لیکن سبسکرائبرز کاؤنٹ ہوں گے یعنی دے یہ دو بڑی اچھی خبریں ہیں کہ میوزک پر کاؤنٹ نہیں ہوگا اور سبسکرائبر بھی آکے گنے جائے گے اچھا ساتھ ہی یوٹیوب نے یہ بھی امید دلائی ہے کہ وہ اس نئے فیچر کو مستقبل میں مزید بہتر بنانے کی کوشش بھی کرے گا اور آپ ایک بہتر اور اچھا کانٹنٹ اس پر اپلوڈ کرتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں یوٹیوب شارٹس کو بھی مونٹائز کر دیا جائے تو بقول شائر پیوستہ رہا شجر سے امید بہار رکھ تو دوستو یوٹیوب شارٹس سے مطالق یہ تھے کچھ نئے اپ ڈیٹس ان سوالات کے جوابات جو ہمارے آپ کے ذہنوں میں سپیشلی ٹکٹاکرز کے ذہنوں میں کافے دنوں سے چل رہے تھے امید ہے اس ویڈیو کے ذریعے وہ اپہام وہ مشکل وہ پریشانی جو آپ کے ذہنوں میں تھی وہ دور ہو گئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بہت کچھ سیکھنے اور جاننے کا موقع ملا ہوگا اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستو کے ساتھ شیئر بھی کر لیں اور اگر آپ کو کوئی سوال ہو یوٹیوب شارٹس سے مطالق یا کسی بھی یوٹیوب کے اور ٹاپک سے مطالق تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پرس کرتے ہیں آج کے لئے تحیم چلتا ہوں اللہ حافظ